ماشاءاللہ ہی آئیتی پوڑے بن جاتے ہیں بڑے بڑے جو بناتی ہو نا یہ گاڑی جو ہے نا وہ دھو رہے ہیں جی ابھی جو ہے نا میں بوتل کا پیٹ لے کے جا رہا ہوں رکشہ جو ہے نا وہ گزر گیا یہاں سے ماشاءاللہ کوئی مسئلہ بنا ہے میں پھر اس سے پوچھوں گا کہ اس نے کیا مسئلہ بنایا ہے تم صبر کرو میں پوچھوں گا آج پکانے والے ہیں جی ہم کچھ نیو یہ دیکھیں جی ہوا جی ہی ہوا جی ہی سارے بنا رہی ہے آج جی کیونکہ بویل کروں گی نا تو بے ہو جانی کو پتا لگ جائے کہ آج اندیں ہیں تو وہ کھانا شروع کرے گا اس لئے میں نے پندہ سالہ بویل کر رہی ہوں پھر کچھ وہ کھا جائے گا کچھ کا سالم بنائیں گے اور ہم نے کہا کہ یہ رکھے رہیں گے تو خراب ہو جائیں گے تو کیوں نہ ہم سالہ ملا کے کھاتے رہیں تو آج ہم گوائل ہوئے ہوئے انڈے کا سالہ بنائیں گے انشاءاللہ اور ہم یہ بہت زیادہ پساملے ہیں انڈے لے کے جاری ہو تو انڈے کا سالہ نہیں بنا ہوگی کیوں بار بار بول رہی ہو وہ ہو رہی ہو وہ کیا کہتے ہیں چیتا آپ کا رالہ رہا ہے خیریت ہے نہیں چلو بھر لے چلو بلا باندھ کرتے ہیں نا ہے چلو بلا باندھ کرتے ہیں نا ہے کیسے ہو روٹی کھا رہا تھا چلو کھالو کھالو بیٹا کھالو یہ نہ ادھر امی جان کے ساتھ مصرم روٹی کھا رہا تھا چلو جاؤں جاؤں کے پیش جاؤں 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 چلی بھاگ گیا ماشاءاللہ کلو پکاڑا اسٹوٹ کرو وہ جیسے بولتے ہیں ابھی ہم نے بنانا اسٹارٹ کر دیا ابھی ہم نے بھی انڈے کی ریسپی بنانا اسٹارٹ کر دیا سب سے پہلے ہم اپنے انڈو کو نہ بوائل کریں گے وہ بھی پانی کے اندر مطلب صرف گیس کا خرچہ ہو اس کو ہم گھی کے اندر بھی بوائل کر سکتے ہیں لیکن خرچہ ہے نا گھی کے اندر نہیں کر سکتے ہیں گھی مہنگا ہو گیا اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو جی ماشاء اللہ سے آج آپ کے گھر نیو ٹینکی رکھی گئی ہے پانی کی جس سے پانی جو ہے نا بلکل صاف اور شفاف آئے گا تو جی یہ دیکھیں سامنے جو ہے نا وہ ٹینکی رکھی ہوئی ہے ابھی بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ شاہ پر جڑا ہوا ہے مطلب بلکل زیرو ٹینکی جو ہے نا ہم نے وہاں پہ لگا دی ہے الحمدللہ تو ایک تو بڑی بھی ہے پانی بھی ختم نہیں ہوگا دوسرے نمبر پہ وہ نیو بھی ہے اور یہ جو پرانے والی ٹینکی تھی ایک اور ٹینکی جو پرانے گھر والی تھی اور ایک ٹینکی جو یہاں پہ رکھی تھی یہ دونوں ٹینکی ہم لگوا رہے ہیں جو در نیو گھر بن رہے ہیں ان کے اندر لگوا رہے ہیں صحیح ہو گیا اور آپ کے ابو امی نے کہا کہ ہم نے یہ بجلی واری موٹر جو ہے نا وہ نہیں لگانی ہم نے نا دوسری لگانی ہے سولر والی تو میں نے کہا چلو وہ والی موٹر نہ ادھر جو نیو بھگ گھر بن رہے ہیں ان میں لگوا دیتا ہوں جی گیسٹ آئے ہوئے آپ کے گیسٹ آئے ہوئے ہاں جی وہ کیا ہوتے ہیں میمار گیسٹ اردو میں بتاؤ نا اب انگرین میں کیا پتا کم آیا ہوا ہے میں نے کہا شاید گیسٹ جو مطلب کیا ہوا ہے اسلام علیکم ماشاءاللہ سرپرائز دے دیا آپ نے تو بے بو آپ کا چہرہ نا آج لال لال ہے بیٹا آپ نے نحال اور تھنڈے تھنڈے کل کل ہو جاؤ اور سنو احمد بھائی گھر میں سب ٹھیک تھے ماشاءاللہ بھابی سمینہ اور دوسری کون ہے اس کی بہن وہ اسی کو چھوڑنے گیا تھے ہم نا اچھا چھوڑا ہے پھر آپ کی بیگم بھی ادھر آئے گئی نہیں نہیں وہ تو گھر ہے اچھا 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 میں نے کہا شاید اس کو چھوڑنے کے ساتھ میں اس کو بھی چھوڑ دیا گھر میں بھی کچھ نہ میمان آئے ہوئے ہیں دادی آئی ہوئی ہے اور چلے ماشاءاللہ یہ خوشی ہے کہ آپ کے گھر میں بھی مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں یہ سال آپ کا ایسے ہی گزرے گا انشاءاللہ وہ ایسے ہوتا ہے نا کہ جب بندہ بندے کے پاس کچھ نہیں ہوتا پھر کوئی بھی اشتاد نہیں پوچھتا باقی مہمان رحمت ہوتے ہیں باقی وہ بہن بھائی ہمیں کہتے ہیں پہلے دن مہمانوں کو کہتے ہیں رحمت آ گیا آپ کے گھر دو چار دن گزرتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ تو زحمت بن گیا کہتے ہیں یہ زحمت بن گیا اللہ کرے رحمت والے یہ ہیں آپ کے گھر ویسے بھی رحمت کا مہینہ چل رہے اور رحمت کے مہینے میں جب رحمت آ جائے گھر میں سبحان اللہ کیا ہی بات ہے اور انڈے کے اندر پانی وغیرہ ڈال کے نا اب ان کو چھا رہے ہیں اوپر ہاں گوڈ ہو گیا مجھے بھی دعاوں گے یاد رکھنا راستہ جو ہے نا وہ آگے میں آپ کو جا کے دکھاتا ہوں نا راستے میں جو انہوں نے وہ بنا دیا نا گٹر کا کھڑا بنا دیا ہاں جی اس وجہ سے نا ادھر سے پھر ہماری گاڑی نہیں جا سکتی رکشہ جو ہے نا وہ مشکل سے گزاریں گے صحیح سلام تھی گیا ٹھیک ہو خریتے چل دے پہنے امرود امرود یا کوئی اور چیز کافلا کےڑے شار گیا ہاں انہیں نے گھر گیا اب نزدیک ہو گئے تو اب ایسے آنا جانا لگا رہے گا خیال کرنا پھر لڑنا نہیں ہے یہ ابھی جو ہے نا رکشہ گزارنے کے لیے یہ دیکھیں کیا ایڈیا کی ہے یہ غلط رکھا ہے یہ نا یہ جو ہے نا یہ اس کو تھوڑا ادھر کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آنے دو جو ہے نا وہ گزر گیا یہاں سے پریڈر لے کے ماشاءاللہ بھائی جان جا رہے لگتے ہیں افتاری کا سمان لینے کے لیے سبزی لینے ہیں منشی پکوڑے کا یہ تک ہے نا گیو تو لے آپ پکوڑوں کا دو نمبر گیو یہ یہ دو نمبر ہے ہاں ادھر وہ ادھلی دکان نواز شریف سے ابھی جی میں پہنچا ہوں نیو گھر جہاں پہ بن رہی ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آج کام جو ہے نا وہ پلمبروں بھائی والوں کا جو ہے نا وہ کہاں پہ پہ پہنچا ہے یہاں پہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ جو پائپ ڈالا ہوا ہے نا یہ کچن کا پائپ آیا ہوا ہے اور ادھر سے پائپ ڈالا ہے سیدھا جا رہا ہے ادھر کچن کے اندر وہاں سے پھر پانی واپسی آئے گا یہاں یہاں پہ ہودی بنے گی اور یہاں پہ دو پائپ آ رہے ہیں ایک واش روم کا ایک جو ہے نا نلکے بغیرہ کا اس طرح سے یہ والے پائپ بھی جو ہے نا وہ ڈال گئے ہیں یہاں سے پہ سیدھی لینڈ جائے گی ادھر واٹری کے اندر جائے گی اور جو گٹر لگ رہا ہے کون لگ رہا ہے اس کے اندر بھی پائپ جائے گا اور اس کے بعد ابھی جو ہے نا یہاں پہ دیکھیں ٹینکی جو ہے نا وہ فٹ کی جا رہی ہے ماشاءاللہ اور یہ ٹینکی جو ہے نا یہ ہماری رکھی ہوئی تھی نیو گھر میں نا تو یہ والی اتار کے لائے ہیں اس کو نا پھر اس کی صفائی ہو گئی یہ ٹینکی چلے ہم دونوں صاف کر کے لگانا پھر اچھے طریقے سے نا تو یہ ابھی جو ہے نا ماشاءاللہ سے یہ ادھر جو ہے نا ویسن لگے گا یہ جو ہے نا ساتھ میں ٹوٹی لگے گی اور یہ بھی ساتھ میں ٹوٹی ہے اور یہاں پہ جو ہے نا وہ نلکہ لگے گا یہ دو ٹوٹیاں لگی ہیں کیا یہ ٹوٹی ہوگی وہ وال ہوگا ملہ پانی شانی مارنے کے لئے وہ استعمال ہوگا باقی برطن دونے کے لئے یہ صحیح اور اندر جو ہے نا ادھر لائن ڈال چکی ہے یہ دیکھیں یہ اندر بھی جو ہے نا ہو چکا یہاں پہ واش روم کی ٹوٹی یہاں پہ وہ لگے گا بیٹھنے والا فلش اور یہاں پہ ٹوٹی اور یہاں پہ جو ہے نا ٹوٹی لگے گی نہانے کے لئے یہ لائن بھی ڈال چکی ہے اور آج بھی اسری سہبان نے نا فارش ڈالا ہے ایک کمرے کا کچن کا بھی ڈالا ہے وہ ڈالا ہوا ہے اور اس کمرے کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا انہوں نے کیا ہے وہ ہلکا سا پڑا ہوا ہے بس اس میں جو ہے نا ابھی فل ترائی وغیرہ کیا ہے اس کے بعد اس روم کا ماشاءاللہ سے فرش ڈال ڈال گیا ہے جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ مکمل طور پہ جو ہے نا یہ فرش ڈال چکا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا ڈالا جا رہا ہے یہ تو ابھی روڑا شوڑا جو ہے نا انہوں نے کوٹا ہے جو ہے ابھی یہ علماری بغیرہ بنائی ہے یہ سامنے بنی ہوئی ہے سفیل بنائی ہے اور اس کے بعد نا اس روم میں بھی انہوں نے روڑا شوڑا کوٹ کے نا یہ والی علماری بنائی ہے اور اس کے بعد وہ سامنے آ گیا ہوں جی گھر واپس اور ابھی تک نہیں اُبل انڈے نہیں اچھا ابھی اُبل گئے ہوں گے یہ دیسی انڈے ہیں نا ان کو ٹائم لگتا ہے دیکھنا ہوں بھی صحیح خراب نہ ہوں صحیح ہے پہلے آپ نے چھچولے ہیں چھلتے ہیں یا نہیں خراب پانی میں ڈالے ہیں نا سارے بیٹھ گیا جو خراب ہوتا ہے وہ تیر جاتے ہیں اچھا یہ بھی طریقہ کار ہے کیا بات ہے یہ تو میں نے پہلی بار آپ کے مو سے سنا یہ طریقہ خراب ہوکے ہولا ہوا کر رہا ہوتا ہے اچھا اسی وجہ سے تو جی ابھی جو ہے میں بوتل کا پیٹھ لے کے جا رہا ہوں کیونکہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا اتنی پیٹھ پھول سا جاتا ہے نا پھر یہ سپرائیٹ پی لینا یا فیزا پیٹھ اس طرح سے جو سبز پانی والی ہے تو پھر جو ہے نا وہ پیٹھ ہمارا کم ہو جاتا ہے ابھی جو نا ادھر کوئن وہ سیٹ ہو گیا ہے اوکے ہو گیا ابھی اس کو نا پرابر کر کے نا مٹی ڈال رہے ہیں تاکہ رستہ وغیرہ ہمارا اوکے ہو جائے یہ بلکل مکمل ہو گیا صحیح ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آدھا گھنٹہ ہو گیا گھمائی جا رہی ہو گھمائی جا رہی ہو خریت تو ہے سکون مل رہا ہے کیا آپ کو ہمارا ہے ایسے چکوٹ جاتا ہے نا اسی وجہ سے اتنے دیل سے کہاں چلے جاتا ہے سارے مسٹرے اوپر روانہ کرنا تھا میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے نکل جاؤ اب تھوڑا ٹائم میرے لیے بھی بچاؤ ہم نے بھی تھوڑی سی اپنی اپنی لائس کو تھوڑا سا گزارنا ہے ہم نے بھی کوئی کام شمک کرنے ہیں میں نے تو انہیں کہا کہ میرے یہ گھر نہ دو دن چا دن لکا کرو گا تقریبا ماہ رمضان آیا تھا پانچ روزے کو ختم پھر چھے روزے کو پھر آٹھ کو پھر دس کو پھر اندرہ روزہ ہو گیا ابھی تک کام ختم نہیں ہوا بڑی پریشانی ہے یار میں کہتا ہوں سارا کام کمپلیٹ ہو اس کے بعد ٹوٹل حساب ہو بھی کتنے ہم نے پیسے دینے ہیں کیا ہے کیا نہیں سارا پھر ٹوٹل پھر پتہ ہوگا نا ایک انسان کو پھر ہاتھ چیز لکھیں گے کیونکہ کر اور موت یہ تو دونوں نہیں چھوڑی جاتی نا چلیں یہ نا آپ یہ کرو یہ تو دکھاؤو ماشاء اللہ کیسے بن گئے انڈے انڈے جان یہ سارے جو پندرہ انڈے اتنے بنے ہیں اٹھارہ اٹھارہ انڈے ہو گئے اٹھارہ میں سے ایک بیبو نے ریکھایا اور باقی سترہ صحیح ہے چلو بے ترین ریسپی بن جائے یہ اس کو ڈھاپ لو یا بھی ڈالنے ہیں نہیں وہ ابھی میسکی لال ابھی بھی ڈالنے ہیں صحیح ہو گیا اور ماشاء اللہ سے افطاری کا ہمارا سمان جو ہے نا وہ آ چکا ہے یہ ہیں وہ خربوزے یہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ کنوں والٹے اور ساتھ میں آلو پکوڑوں کے لیے اور ساتھ میں امروز وغیرہ اس کے بعد یہ آگئے سبا کے لیے سموسے سبا کے لیے رہتا یہ آگئے پکوڑوں کے لیے کی ٹوٹل چیزیں آ چکی ہیں جیسے میرے خیال میں آپ نے وہ متیرہ رکھا ہے ادھر پریزی کے اندر وہ رکھا ہے تو یہ بھی رکھنا چاہیے تھا نا پانی میں ہوا آتی ہے پانی میں ہوا آتی ہے تو ان کو پھر پانی میں رکھ دیں پانی میں بھی رکھ دیں پھر جو چیز بھی رکھتے ہیں اس میں سمیل ہوتی ہے یہ ہے بڑا چھتا خوشبو ایسے ہوتی ہے اس نے اس طرح سے چیز فریج میں رکھی ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ برا ہوا ماشاءاللہ سے جی ہمارے انڈے جو ہے نا وہ ڈال ٹکے ہیں اور یہ جو طریقہ ہے نا اُبلا ہوا اس کو آپ مطلب شوربیں والا بنا سکتے ہیں یہ جو اس کی اندر والی فکی ہوتی ہے نا پیلی پیلی گول گول اس کا شوربہ بنتا ہے گھاٹا گھاٹا گھلیٹ والا اور یہ جو ہے نا کھائے جاتے ہیں برکل ایک ہے آگے میں نے کچھ ٹھیک ہے وہ پہلے بات نہیں یاد رہی میں نے کہا یہ سارے پوری راہ لے دیا ہے پھر کچھ بات دیئے کچھ پوری راہ رہے ہیں مرحب اللہ جی ابھی جو ہے نا میں ادھر پہنچا ہوں اور ادھر پہنچ کے یہ دیکھیں یہ میرے خیال میں پھر جو ہے نا وہ پارک بنا رہے ہیں اندر اور ادھر سے یہ دروازہ ہے ادھر گیسٹ روم کا دروازہ ہے اور اوپر بادل دیکھیں کتنی پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی کومنٹس آتے تھے کہ آپ بھائی کے گار نہیں جاتے میں حالانکہ روز ہی آتا ہوں لیکن ملاقات نہیں ہوتی تھی نا اس وجہ سے دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں چلے بھائی نہیں ملتے بھابیاں مل جاتی ہیں ادھر جب بھائی نہیں ملتا تو پھر بھابی بھی نہیں ملتی ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں طبیعہ سیاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ کیا ماشاءاللہ آلو مٹر اور خرگوش وغیرہ بھی دیکھیں لینے لگی ہوئی ہیں گھا شاہ سکھا رہے ہیں یہ تو ہم دو پتہ نہیں تین لے کے آئے تھے نا اتنی جلدی زیادہ ہو گئے تو تین بڑھ گئے ہیں نا ابھی یہ وہ دوسرے کچھ مر گئے ہیں ورنہ یہ ابھی چودہ نگل آتے ہیں سارے مر گئے ہیں گیارہ میں سے سات مر گئے ہیں اچھا باقی جو ہیں نا یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے شغل ملے ہوتے ہیں سونے سونے ہیں جو ہیں نا یہ ماشاءاللہ گھاس کھاتے ہیں تو یہ ادھر آلو مٹر کٹے ہوئے مسالہ بھی اور یہ والا جو ہے نا آج کنوں مالٹے کنوں مالٹے لے آئے ہو نا یہ کنوں مالٹے اب بکار ہو گئے ہیں آج مطیرہ بھی لے آئے ہو ہمارا بھی فریج میں رکھا ہوا ہے ہمارا لیا ہے نا یہ سٹرابری بھی لیا ہے ماشاءاللہ یہ ہمارے کھاتا کوئی نہیں ہے خربوزہ کھاتے ہیں یہ کیلے ہیں کیلے آپ کے بچے ہیں کھا لیتے ہیں ہمارے بچے بھی کیلے نہیں کھاتے چلو خوش رہو بھائی جان اللہ سلامت رکھے بیٹھیں افطاری کراتے ہیں آپ کو نہیں نہیں انشاءاللہ جب بلاؤ گے پھر آئیں گے ابھی بلاؤ تو رہا ہوں میں افطاری کر کے جانا ٹائم جب ہوگا نا اس ٹائم ابھی تو ٹائم ایک گھنٹہ باقی ہے ابھی میں چلو ٹائم پاس ہو جائے گا نا ادھر ادھر گھوم پھر کے ابھی چلتے ہیں اور جگہ اور وہاں جا کر روٹین چیک کرتے ہیں کہ کون کیا کیا پکا رہا ہے ابھی جانا پہنچ گیا ہوں اکرام بھائی کے گھر مجھے پتا تھا ہمیں جان جو ہے نا وہ تقریبا یا یہاں ہوگی یا اسلام بھائی کے گھر ہوگی تو ادھر پہلے والے گھر میں مل گئی کیا لے بھابی ٹھیک ہو طبیعہ سے ٹھیک ہے آج کچھ وہ لاغ رہی ہو ہو ایسے وہ مسوم مسوم سی لاغ رہی ہو کیونکہ آج دن بھی ایسا تھا نا کافی زیادہ گرمی تھی اس کی وجہ سے نا آج مرجائے ہوئے ہیں اکرام بھائی کتنے ہیں سالن بنا رہے ہیں نہیں وہ چلے گئے افتاری کا سمان لینے اچھے اچھے اور امی جان آپ ٹھیک ہیں پہلے کنو فرق ہے ٹیم پاس کر رہی ہو آپ بھی ہاں آج حسن چاہا گیا فاتما ہاں جی وہ حسن صبح ہم نے کہا ابھی آپ کو تیسرا چوتھا دینے اس کی ممہ کہہ رہے تھی حسن کو نہیں اٹھاتی تو پھر حسن سے میں نے پوچھا ہاں نہیں اٹھاتی کہتے ہیں ہاں نہیں اٹھاتی تو پتہ نہیں صبح کے ٹائم کی بات کر رہی تھی یا اس ٹائم کی بات کر رہی تھی صبح نہیں اٹھاتی نا اثر کی نماز آدھا کرتے ہیں پھر میں اٹھاتی ہوں مغرب کو آتی ہوں روزہ صحیح صبح صبح میں نہیں اٹھاتی میں کتھیں اٹھاتے والا مارو دھوپ ہون دیا گرمی ہون دیا سارے لے کونڈا دیتے پہنے آج کل نا میں نے اس کو کہا ہے بچوں کو نا صبح جب آپ سہری کر کے سوتے ہیں بچوں کو بھی ساتھ سلا کے نا بات پچھلے ٹائم اٹھانا ہے دھوپ کے ٹائم تو ان کو اٹھانا بھی نہیں اور ابھی چلنا ہے ادھر آگے اسلام بھائی کے گھار اور اس سے مخلط بھائی کے گھر صحیح ہو گیا میں تو جا رہا ہوں ابھی ماشاءاللہ آج لگتا ہے آلو مٹر بہت سستے مل رہے تھے جس کے گھر بھی جاتا ہوں یہی رشتے دارپا کرے ہیں تو میدین کے گھر بھی یہی ہے اور ان کے سبزی لینے کے لئے آپ کے بھائی نے کہا کہ سبزی لے آؤں پھر میں نے کہا آلو کافی دن سے رکھے ہوئے تھے خراب ہو رہا تھے میں نے کہا آج آلو بنا لیتے ہیں کال پھر جو کی لیا نہ لیا صحیح ہے اور پکوڑے بھی خود بناتے ہو پکوڑے بنا لیتے ہیں صحیح ہے پکوڑے ہم بھی بنا لیتے ہیں کیونکہ دوسرے مہنگے پڑتے ہیں یہ سستے لان جاتے ہیں ایک تو آلو کٹ کے خود ہماری کچھ فیملی وہ زیادہ ہو جاتی ہے سب کو پھر روزے ہوتے ہیں ہمیں پھر ہمیں پر چھے آلو کٹنے پڑتے ہیں اور ادھر توتے موتے ماشاءاللہ سے آپ پاس میں پیار اور محبت کر رہے ہیں جی اللہ ان کو سلامت رکھے یہ ایک اکیلی ہے وہ دو ہیں اکیلی ذائن کی چار کلو چاول میں ادھا کلو نہیں کلو ہوتا ہے یہ جہانا ادھر یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی پیارے لگ رہے ہیں اچھی ہو ٹھیک 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 ہوں کون ہے آپ کے گھر میرے خالہ وہ کونسی خالہ اچھا اچھا بھابی سمینہ اچھے اچھے شکر ہے میں اس کے گھر نہیں گیا مرنہ وہ تو بھر تھے نہیں اسلام علیکم بھابی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے بنا بھی گھو بھی رہی ہے اور پھر بھی تیاری شارع کی ہوئی ہے اچھا رسلم بھائی جہاں میں ٹیپ ٹیپ کر رہے ہیں تھوڑا سا ٹیپ ٹیپ کر لیں ابھی چوک سے ابھی آیا ہے نا یہ ساری سامان لے کے آفتاری کا سبزی ہو گئی ہے اس لیے آج ہمارے سبزی بھی لیٹ ہو گئی ہے یہ ابھی جو ہے نا سبزی لے کے آئے گھو بھی یہ پکڑی بھی تھوڑی لیٹ ہے اور ساگ میں آپ تاری کے لئے کو فروٹ شروٹ نہیں لے کے آئے فریج میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم براف کے کٹورے بنے ہوئے ہیں اور ساری یہ بڑی فریج ہے نا ہمارے سے ہماری چھوٹے والی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ خربوزے ساتھ میں یہ ساتھ میں یہ نپو زبرتہ جیسے ہمارے جیسے ان کے چلو ٹھیک ہے اتھا راندہ کوئی سیدھا کہ نہیں گو بھی پکڑی بھی میرے گھر بان رہا ہے آلو انڈے نہیں سوری کل ہے انڈے ابلے ہوئے انڈے وہ دوسرے گھرام ہوتے ہیں ابلے ہوئے گھرام نہیں ہوتے ہیں ہمارے میں زیادہ گھرام ہوتے ہیں نہیں نہیں وہ تھنڈے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کی تاثیر تھنڈی سردیوں میں وہ گھرام ہوتے ہیں اچھا گرمیوں میں وہ تھنڈے ہو جاتے ہیں اچھا گھرام ہوتے ہیں اچھا گھرام ہوتے ہیں یہ میرے ہیں ہاں ابھی ڈھوڑ دے اور نکل ابھی جان اور کوئی تین چر برتان اور بھی تھے تیرے گھر میرے گھرام ہوتے وہ سبھا بھا بھی لے گئی اب میں جو آیا ہوں میرے تو عزت رکھو دو چر دے دو وہ دے تو دیئے ہیں جو میرے پاس ہیں میں نے دے دیئے ہیں ایسے نہیں پھر سبھا کہے گی میں گئی تھی تین چر لے آپ گئے ہو آپ کو نہیں ملا کچھ اچھا کچھ لے جانا پھر میں آپ سے لے ہوں گا سبھا کو نہیں دینا پھر چلیں جی الحمدللہ ادھر آنے کا سائدہ یہ ہوا کہ کچھ برتان جو آنا وہ مل گئے ہیں لے کے چلتے ہیں ماشاءاللہ امی جان آئی ہوئی تھی کہہ رہی تھی میں نا ان کے گھر جاتی ہوں میں نے کہا وہ اکرم بھائی کی تھوڑی تھوڑی ٹائم کہتی ہے سب کے گھروں میں جانا ہے اے ملکم 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 اوہ آگی امی جان ماشاءاللہ ملکم ملکم پہنچ گئی میں پہنچا مجھے برتان مل گئے تھوڑے سے لے کے جا رہا ہوں ہم بس وہ کہتے ہیں آگے نہیں وہ جو آگے والا گھار ہے وہ بھی ادھر آئی ہوئی ہے بھابی اس لئے میں گھار جا رہا ہوں گاڑی جو ہیں وہ تو رہے ہیں زین بی اور منشی مل کے گاڑی کی سروس کر رہے ہیں آج ادھر سے موٹر چلائی ہے اور ادھر جو ہیں ساری اب جمک رہی ہے گاڑی ماشاءاللہ بسم اللہ رہا ہے اگر یہ لو بھابی ربینہ کے گھر ہو بھابی صاحبہ کے گھر سوری سمینہ کا کہہ رہا تھا اور اس نے کہا یہ آپ کی ہیں یہ پیالی خالہ کی ہے یہ پلیر سون کی ہے کن کی اپنے ہمسائیوں کو جو دن دھون رہے تھے بس پھر وہ اور جگہ چلی جاتی ہیں آپ کہتی ہیں آپ لے گئے ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں ہمسائے اور یہ مرشلہ حسن آگیا حسن آگئے وہ کہاں گئے تھے نہیں آپ کدھر گئے تھے اپنی نانی کے گھر نہ لگ جائے گا پیر پہ لگ جائے گا چھوڑ تو پیر پہ لگ جائے گا آپ کو کیا کہہ رہے ہیں وہ تو آٹا آپ نے اندر تھوڑی گوند رہا ہے آپ ادھر آٹا گوند ہو ادھر سیٹ پہ ہو کے یا ادھر بیٹھ کے آٹا گوند لو پانی جائے گا چھوڑ لو اللہ دی بندی کھربوزے سے آٹے گوندنے کا کیا تعلق میں یہ سوچ رہا ہوں جائے گا پھر آٹا گھنٹی رہا ہے جائے گا پھر رکھ لو آپ پاوز کو نا تھنڈا ہونے دو کھربوزوں کو گرام ہوتے ہیں بہت سیدھے گا آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں لی یہ ہینڈے اور خالی اندے انڈے اور شورب ہلتے بھی ہیں مطلب شوربے والے بہترین ٹھیک ہوگی آٹا گون دلو آپ اس کے بعد پکوڑے بنانے ابھی آٹا گون کے راہ دیتی پھر پکوڑے بناؤں گی اس کے بعد کیونکہ آفتاری کے بعد ہم نے فوراں پھر نکلنا ہے سبو ڈاکٹر کے پاس روٹی بنا کے راکھ دیں ابو امی تو کھا لیں گے پانچے بنا کے راکھ دیں ابھی پکوڑے بناتی رہو ساتھ میں روٹی بھی بناتی رہو کیونکہ ہم فوراں افتاری کر کے پھر ہم چلے جائیں گے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ افتاری کے بعد آ جانا تو سبا کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ابھی پھر دوبارہ سے جو کھانا دار میں ادھر یہ ساری سوڑی اگلہ سوڑ جی ہے تو کھانا وغیرہ بھی نہیں کھا سکتی تو اس کو پھر دیو اینار لے کے جانا ڈاکٹر کے پاس آپ سب نے دعائیں کرنی ہے سبا کے لیے اللہ پاک اس کو صحت دے کیونکہ دن کو روزہ ہے روزے کی حالت میں جو ہے نا وہ ہم ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتے جی کیسے بیٹھ گئے ہو یہ کیسے اُلٹا کر کے ہاں ہوئی سوڑے ہوئی سوڑے ہوئی سوڑے ہوئی میں بے بہت بتا ہے ہم نے روزہ افتار کر کے پھر جانا دبائی لینے چلیں گے آپ نے کپڑے خراب نہیں کرنا کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا آپ لوگ مجھے چھوڑتی چلے جانا میں رونگا بھی نہیں سا رہے کھیلتا رونگا صحیح ہے ویسے بھی اس کو لے کے کیا کرنا ہے میں نے ایسے دیکھا میں نے کہا کیا کہتا ہے لیکن آج اس نے کہا میں نے نہیں جانا اس کو بھی چھوڑ دیں گے حسن کو حسن کو بھی ادھر گھاری چھوڑیں گے حسن کو بھی اور بیبوں کو بھی دونوں کو کیونکہ یہ حسن کو پھر میں کیسے سنبھال ہوگا ہے ڈھر ادھر ایک گھنٹا ایک ڈیڑھ گھنٹا میں کیسے یہ تو پھر آپ کو پتہ یہ کہے گا مجھے وہ کرنے دو جو میری کاری کری ہے ڈاکھ سا بھی دوائیاں توڑ دے گا اس کے پوٹے رکھیں وہ بھی سارے جاپے رہیں گے اور دوائیاں بھی سارے کیا سالن بیٹھنا ہے اب آرام کر کے بیٹھو حسن ہاں آرام کر کے بیٹھو اچھا اٹھا کے نہیں لے گیا ابھی وہ کچن کا سمان لے کے جا رہی تھی پھر کار شام کو لے جائیں گے صحیح ہے وہ گاری ڈگی خالی کارلی ہاں ان کا سمان پڑا ہوا تھا نا ڈگی میں ہاں وہ لے گیا ہے صحیح ہے پکوڑے ریڈی کار رہی ہے کالنا ہم منگوائیں گے چکن ٹھیک ہے اور چکن کو کریں گے پھر ہے پتہ کیا چکن کو کریں گے بوائل بوائل کرنے کے بعد اس کو بنائیں گے کیمہ ٹھیک ہے اس کے پھر بنائیں گے پکوڑے چکن والے پکوڑے جیسے آپ بناتی ہو ویسے نہیں میرے میرے طریقے سے کیمہ والے پکوڑے سملو ہوگا مرگی کا کیمہ گوچھ کا نہیں سمجھ آ رہی ہے اور اس میں تھوڑے تھوڑے آلو بھی آئٹ کریں گے اور چکن بھی دون سب کنائے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد پھر بنائیں گے پھر جب کھائیں گے جو بھی دل کرے بناو یہی چیزیں بناتی رہو یہی تو ٹائم ہے روزوں کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے نا پھر ٹائم ملنا نہ کچھ ہونا یہ تو ماہر رمضان کے اندر یہ ساری چیزیں ہی بنانی ہوتی ہیں سہری افتاری کے ٹائم اندر کھائیں گے ماشاءاللہ یہاں بھی ٹکوڑے بان جاتے ہیں بڑے بڑے جو بناتی ہوں یہ زبرداست ہوتے ہیں چھوٹے جو ہیں وہ سوک جاتے ہیں جلدی کتنی نگل ابو جن نہیں کھاتے تھے ٹکوڑے جب سے میں بنانا شروع کیا ابو کھاتے ہیں لیکن آج چھوٹا سیاز رکھا ہے زیادہ بڑا نہیں رکھا وہ پہلے جیسے لمبا آلو ہوتا تھا نا ویسے کاٹ کرتے تھے لیکن آج گول والے بنائیں یہ بھی بڑے ہیں چھوٹے نہیں ہیں ہاں بالکل سوٹے نہیں ہیں الحمدللہ جی پہلا پھر پکوڑوں کا جانا وہ بن کے آ چکا ہے پکوڑوں سے زیادہ یہ مزیدار ہوتے ہیں میں یہ نہیں کھاتا سوکھی سلینگریاں بن چاکتے ہیں سوکھی سوکھی محمدللہ جو سموسہ ہوتا ہے نا اس کے اوپر جو وہ ہوتی ہے خالی وہ نہیں کھاتا جس میں سالن ہوتا ہے وہ کھاتا ہوں وہ ہمیں نہیں روزتا ہم جو خالی ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں خالی پنیاں کھاتی ہوتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے کہا آج اس گھر میں پہلی افتاری کیسے کر رہے ہیں دیکھا ہوں پہلی افتاری بنائی ہے ہم نے کہا آج پہلی افتاری آپ بھروکوں کے ساتھ کر رہے ہیں اچھا صحیح مچ میں مسومن لگ جائے ہیں کوئی مسئلہ بنا ہے مسئلہ سے رہے ہیں میں پھر اسے پوچھوں گا کہ اس نے کیا مسئلہ بنایا ہے تم صبر کرو میں پوچھوں گا مسئلہ یہ بنا ہے پڑولا پہدار پانی لگایا ہے خڑیا ہے آگ پہلیا ہے نہیں نہیں کوئی بات ہوگی میرے ویلوگ میں دیکھ لیلا کوئی بات ہوگی ہمارے سے غصہ جب وہ غصہ دکھاتے ہیں ہم چھوپ جاتے ہیں اچھا کیا بنایا آج کھانے میں دھنیا ڈالا ہوا ہے سارا کچن وہ چولہ بنا لی تھی صحیح بن گئی ہے وہ لے آتے آپ ایک چک سے اللہ کے بندے موٹسل پہ جاتے ہیں وہ آگے تو ساری رکھی ہوئی تھی وہ تو آپ کو پتہ ہے پر نالے لینے گئے تھے اچھا بس دو سو کی ملتی ہے یا چار سو کی مل جائے گا ہاں ہاں اب جو چیز بولے نا لے دیا کرو اب یہ یہ اپنا گھر ہے پہلے تو آپ بولتے تھے نا جب اپنا گھر ہوگا تب لیں گے اب یہ اپنا گھر ہے تینشن نہیں ہے کہ یار اٹھا دیں گے یا کل کو جانا پڑے گا یا کچھ ہوگا جب تک آپ کا اپنا گھر نہیں بنتا نہیں ملتا ٹھیک ہے جب تک آپ کا گھر چاہے ساری زندگی نہیں آپ ساری زندگی بیٹھے رہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ تو جو چیزیں وہ کہنا اس کو لے دو یہاں پہ بنا سرپرائز ڈیسا صحیح ہے چلہ جو ہے سائی صحیح ان کو سیٹنگ بنانی آتی ہے بیج میں سپرائی ٹرک یہ کیا ہوتی ہے سٹاپری بیج میں آنا سپا فا 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 فری یار نان یا سٹاپری 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 سفاری پکوڑے بنائے ہیں آپ نے نہیں یار ریتے ہو کتنا بیسن پڑا تھا وہ سب نے مگوایا اس کو دے جائے کال جو نا ایک کلو بیسن مگا ہے پھر بنائے گا کیوں ہمارا بیسن تو اپنے پاس ہے ہمارا دو کلو بیسن رکھا ہے دو کلو پورا اب بھی میں دیکھتا ہوں پورا شاہ پر ہمارا تو بہت بیسن ہمارے پاس تو بہت بیسن ہے میں کل لے کے آیا ہوں دو کلو ابھی بھی وہ پکوڑے بنا رہی ہے بہت سارے وہ اسی بیسن سے بنا رہی ہے جو ہاں پتہ نہیں ہے ان کا مسئلہ ہے بچوں کا پانی لال لال بن گیا پانی لال لال بن گیا بن گیا صحیح ہے چلیں ماشاء اللہ سے آپ افطاری کریں میں پھر جا رہا ہوں کیوں کہ میں گھر جا کے کروں گا ابھی میں نے سیٹنگ کرنی ہے افطاری کی یہی ایسے سیٹنگ میں نے ابھی کرنی ہے کچھ بھی نہیں کیا سارا سمان لے کے آئے ہیں نہیں نہیں وہ کو بھیجا تھا رکشے پہ مہیو دین بھائی کو ساتھ میں زین بھی چلا گیا تھا اب وہ ادھر گیا ہے آج مہیو دین جا کے اتھا افطاری ہے تو جی ابھی جو ہے نا ہمارا افطاری کا سسٹم بن رہا ہے ابھی تین منٹ باقی ہیں تین منٹ کے اندر اندر ہم نے سارا کچھ کرنا ہے پانی وغیرہ بھی بنانا ہے فروٹس بھی کٹنے ہیں حسن جانے جو ہے نا وہ فروٹ ڈال رہے ہیں پلیٹو میں ہمیں سکینہ لبالتی چاہتے ہیں کیا احمد اللہ جی سب نے جو ہے نا وہ افطاری کر لی ہے اور ابھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور پکوڑے جو ہے نا وہ سب رکھے ہوئے ہیں میں نے کہا اس کو تھوڑے بنایا کرو دو تین آلو کاٹ دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ سارے رکھے ہوئے ہیں بہشش کریں گے ابھی یہاں امی ابو کو نا دو روٹے ہیں کھاتے ہیں ان کو بنا دو سبا اس کے بعد بھی رکھ جائیں ہم ڈینٹل کے پاس آپ کے ابھی بچے ہیں بکوڑے مامو کھانے ہیں تو کھالو کوئی کام تھا مجھ سے بس یہی بات تھی گاڑی کو دھوب میں نہ کھڑا کیا اچھا انشاءاللہ میں ادھر شیڑ کے نیچے کھڑا کروں گا شیڑ گاڑی کے لئے تو لگوایا ہے ہمیں دیکھ رہی ہے کہ بولو اس کو گاڑی کھڑی کریں ٹھیک ہے بابی جا رہا ہوں میں انشاءاللہ سبق کی نا دوائی لینی ہے اس کے بعد واپسی پہ نا اب بھی ہی کھڑی کر دوں گا انشاءاللہ کیونکہ صبح پھر سوئے ہوئے ہوتے ہیں دھوب چاڑ جاتی ہے دھوب چاڑ جاتی ہے ٹھیک ہے ابھی نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ جو ہے نا ماشاءاللہ سے افتاری جاری ہے پکوڑے ماں نہیں کھائے نا پکوڑے تو بہت رکھے ہیں جو بھی کھائے راجی کے کھائے ایک مالٹا ہو تو دے دے میرے لیے مامو کو مالٹا دے دو یار ایک او جی آپ کا نصیب دیکھو افتاری جو ہے نا سہری ماں مجھا نہیں در کرتے ہیں افتاری ماں مجھا مخلط بھائی کے گھر کرتے ہیں پتہ نہیں ادھر زیادہ اچھی ہوتی ہے اچھی نہیں ہوتی بس ساتھ زیادہ تھکے ہوتے ہیں وہاں سو جاتا ہوں ٹیم ہو جاتا ہے چلے جی ابھی جو ہے نا ہم روانہ ہو رہے ہیں دوائی لینے کے لیے جا رہے ہیں لائٹ چلا دو چلو بھر ہاں بس ایک کافی ہے بجلی مہنگی ہوتی جا رہے ہیں ویسے ویسے رات کو اندھیرہ ہوتا جا رہے چلو بیٹھو پھر چلو ادھر سے چلو میں بیک کرتا ہوں ادھر بیٹھ جانا ہم اپنے جنگل سے نکل رہے ہیں باہر روڈ پہ چڑ گئے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں جی یہ الرحمان ڈینٹل یہاں پہ اور گاڑی کو جو ہے نا لاک کر دیتا ہوں چلیں جی تو جی ابھی جو ہے نا ہم پہنچ گئے اندر اور سبا کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہو گیا ہے جو بھی سفائی وغیرہ کرنی تھی وہ سب اوکے ہو گئی ہے اس کے بعد ابھی یہ دوائی اور لکھ کے دی ہے جو ہم نے ابھی لینی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد دوبارہ بھی ہم نے آنا ہے تقریبا تیس رہی ہے چوتھے دن جو ہے نا اس نے کہا آپ نے دلے نہیں کرنا لیٹ نہیں کرنا دوبارہ آپ نے آنا ہے تو انشاءاللہ پھر چوتھے دن جو ہے نا دوبارہ چیک کروائیں گے تو آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ سبا کی طبیعت جو ہے نا وہ بلکل ٹھیک ہو جائے ابھی ہم دے رہے ہیں جی دوائی ہے پہلے جو ہے نا یہ والی پرچی تھی اب جو ہے نا یہ والی ہے تو دوائیاں وغیرہ جو ہے نا وہ دیلی ہیں اس کے بعد ابھی چلتے ہیں واپسکھا پین ہو رہا ہے ابھی درد ہو رہا ہے نا اچھا زیادہ تکلیف ہو جائے ہم سیلال ہوگی اس نے کہا زیادہ اگر تکلیف ہونا تو پھر آپ نے نا وہ دوائی رکھی ہے وہ نکال دی رہی ہے سیادہ کر ہو اگر کام ہو تو پھر ٹھیک ہے تھوڑے دیر تک دیکھتے ہیں جو وہ دبایا ہے نا تو اس کی وجہ سے سیادہ ہوگا تھوڑے دیر دیکھتے ہیں اگر زیادہ بڑھ گیا تو پھر نکال دیں گے صحیح ہوگی بچوں کے لئے لیے دوائسکری میں یہ سوتر دکان پہ کھڑا ہوا تھا وہاں پہ پڑا ہوا تھا بے بوگا نا پرانا پریڈر تو وہ والا پریڈر اٹھا ہے تو اس نے نا دو ایسکری میں دے دی کہ یہ جا کے نا دونوں چنم انہوں کو دینی ہے اور ابھی سبا کو بہت زیادہ پین ہو رہا ہے آپ جو نسکون کرو میں پھر گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں اور کوئی چیز لینی ہے یا چلیں گھار پھر گھار چلیں کیونکہ پین ہے نا آپ جوس بھی نہیں پی سکتی یا پینا ہے جوس نہیں پینا چلیں جی ہم ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ دعائیں کریں ہم آپ کے لئے کریں گے پاکستان زندہ بات سب ان بھائی زندہ بات اللہ حافظ جی بھائے 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 بھائے